اور بھئی جمعیت علماء کے بارے میں یار سوال کرو تم تو لے کے عجوددیہ کے بارے میں سوال نہ عجوددیہ میں جمعیت علماء کا دفتر ہے نہ کبھی میں گیا ہوں عجوددیہ تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو اتنے پدیش میں مدرسوں کے لے کر جاج ہو رہی تھی اس پر آپ کو کہیں گے عجوددیہ کے اندر ہم تو خوش ہیں یار ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پچاس سال سے لڑ رہے تھے کیس عجوددیہ کا ہمارے کیس جانتے ہو کیا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیس یہ تھا کہ عجوددیہ کی بابری مسجد رام جنم بھومی کے مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے جانتے ہو یہ میں کیس لڑتا رہا ہوں میرے بڑے بھائی لڑتے رہے یہ تقریباً ستر سال یہ کیس لڑا کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کیا ہمیں یہ خوشی ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے تھے کہ یہ بابری مسجد مسجد کی جگہ ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی آپ نے پڑھا کہا نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہہ دیا جنہوں نے تعلیٰ کھولا یا جنہوں نے یہاں بط رکھا انہوں نے غلطی کی کہا نہیں کہا یہ بھی کہا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسجد اکھا رہے ہو دیتے ہیں کیا سمجھے ہم تو کامیاب ہیں ہم کہتے تھے کہ مسجد اپنی جگہ ہے جو مسجد مندر کو توڑ کر بنائی جائے گی وہ مسجد اسلام میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی جو میں کہتا تھا سپریم کورٹ نے وہی کہا کہ مسجد اپنی جگہ ہے رام مندر کے مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی کہ میں کہتا ہوں میں تو کامیاب ہوں آستا کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دے دیا دوسرے کو یہ ان کا کام ہے جو الزام بابر کے اوپر پڑھتا تھا آج وہ الزام موجودہ لوگوں کے اوپر پڑھ رہا ہے کہ مسجد کو لے کر کے انہوں نے مندر بنا دیا بابر اس الزام سے پڑھی آئے بہت خوب وہ ان سے مجھے کہا رہے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو مجھے کاشی کے بعد اب بطورہ کے بارے ہیں آج بھائی کسی کی بھی باری ہو یار تم نے ایک کے بارے میں پوچھا تھا میں نے جواب دے دیا تمہارے اندر ہمت ہے تو تم میری اس بات کی تردیت کر کے دکھلا ہو آج کی میں مجھے ہاں نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے کی بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے اسکول اور کالیج کھولو اب بتائیے اس میں آپ کو کیا شکار ہے اتر پردیش میں ہے کوئی حلال حلال کا مرکز بتاؤ ہے آرہ بھائی جو کہاں ہے یہاں ہے ساری دنیا میں اتر پردیش میں کہاں ہے بتاؤ اے وہ سب واقعات بات ہے اتر پردیش میں مدرسوں کی جانت قراری ہے دیکھیں جو مدرسے اگر جانچ ہو رہی ہے تو جو مدرسے گورنمنٹ سے لے کر پیسہ کھاتے ہیں ان کی جانچ ہے وہ مدرسے جو گورنمنٹ سے ایک کھوڑی نہیں رہتے ان کی کوئی جانچ ہے نہیں آئے فورن فنڈنگ اور یہ بیدیشی فنڈنگ ہو رہی ہے نہیں کوئی فنڈنگ کون بیدیش سے آ رہا ہے فنڈنگ نہیں کر گئے تو اگر دنیا یہاں دے گی کیا ہندوستان میں فنڈنگ کرنے والوں کی کمی آئے کیا ضرورت ہے باہر سے اگر کہاں نہیں کی پیسے کی بتائیے اور کچھ یا میں جاؤں بس بہت اچھا شکریہ آپ کا بہت ڈالی ہو جاؤ نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 20